سلطانپور کے راستے پہ میں ایک بھائی کے ساتھ موچی بھائی کے ساتھ بیٹھا اس سے میں نے یہ سوال پوچھا آپ کو دکھ کس بات کا ہوتا ہے کہتا ہے راہل جی میرا سمان صرف میرے پتا نے کیا تھا اور کسی نے نہیں کیا چھ سات گھنٹے بڑھائیوں کے ساتھ کام کیا وہاں عوشوہ کرمہ جی تھے ان سے میں نے ایک سوال پوچھا میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کس چیز سے دکھ ہوتا ہے کس چیز سے آپ کو درد ہوتا ہے انہوں نے مجھے کہا راہل بات سنیے آپ کو سمجھ آ جائے گی بات سنیے سمجھئے سر انٹرپ کر رہے ہیں سر آپ اتنا انٹرپ کرتے ہو پیٹے پیٹے آپ تو پورے باشن میں بیل میں آ جاتے ہو سوال کرتے ہو انٹرپ کرنے کا تو میں نے میں نے وشوہ کرمہ جی سے پوچھا کہ آپ یہاں سالوں سے بڑھائی کا کام کر رہے ہو آپ سالوں کام پورے دیش میں اگر آپ دیکھو گے ملیں گے دونڈو آپ کو اپنے گھر میں نہیں ملیں گے پورے دیش میں ملیں گے تو میں نے ان سے پوچھا عوشو کرمہ جی آپ کو درد کس بات کا ہوتا ہے دکھ کس بات کا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا راہل میں یہ ٹیبل بنانا رہا ہوں مگر راہل جی کہا راہل جی اب کہا وہ مجھے اچھا نہیں لگا وہ مجھے اچھا نہیں لگا مگر کہا سچائیے تو اس نے کہا راہل جی مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میں یہ ٹیبل بناتا ہوں مگر جس شوروم میں یہ ٹیبل رکھی جاتی ہے اس شوروم میں میں اندر جا ہی نہیں سکتا کچھ دن پہلے سلطانپور کے راستے پہ میں ایک بھائی کے ساتھ موچی بھائی کے ساتھ بیٹھا اس سے میں نے یہ سوال پوچھا آپ کو دکھ کس بات کا ہوتا ہے کہتا ہے راہل جی میرا سمان صرف میرے پتا نے کیا تھا اور کسی نے نہیں کیا تو میرا کہنا ہے سر یہ جو آپ نے چکرویو بنایا ہے اس چکرویو سے مجھے بہتاری